اتر پردیش کے رامپور میں جہاں پر آزم خان کے قریبی اس کے ایک سہیوگی شخص کی گرفتاری ہوئی ہے پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے بتا ایسا جا رہا ہے کہ جیل میں بند آزم خان کے قریبی جس کا نام سما جوہدی پارٹی کا نیتہ مسعود عرف گھڑو جس کے گرفتاری ہوئی ہے پچیس ہزار سے زیادہ روپیوں کا عنامی شخص کے اوپر میں تھا دو مخدموں میں ایک شخص پانچیٹ چل رہا تھا پولیس کو اس کی تلاش تھی اسے گرفتار کر لیا ہے ہمارا سہیوگی فہم خان فون لائن کے ذریعہ ہمارے ساتھ میں جڑ رہے ہیں فہم ایک ایک کر کے آزم خان کے قریبی اور سہیوگیوں کے گرفتاری آن جو گرفتاری ہوئی ہے کیا کیا مخدمے تھے شخص کے اوپر اور گرفتاری کب کیسے کہاں ہوئی جی دیکھیں جی برخان جس طرح سبا سانتت آزم خان کو اتر پردیش کی پولیس کی طرف سے کوئی بھی نرمی نہیں دکھائی جا رہی ہے رامپور پولیس لگاتار آزم خان کے جو قریبی ہیں ان کو گرفتار کر رہی ہے آدھا درجن سے زیادہ ان کے بحث نزدیکی اور قریبی لوگوں کو ابھی تک جو ہے پولیس رامپور کی جیل بھیج چکی ہے چاہے وہ ان کے پی آروں فتح شانو ہو یا پھر پور فیو آل حسن خان ہو جسے کہ یہ مسعود خان اور گھٹو جو تھے یہ ان کے بحث اتنے زیادہ نزدیکی تھے کہ سارے فیصلے جو ہوا کرتے تھے ان میں یہ شامل رہا کرتے تھے یہ آزم خان کے ساتھی دو معاملوں میں فرار جل رہے تھے جن کی گرفتاری کرنے کے لیے پولیس لگاتار دویز دے رہی تھی ان کو کل گرفتار کرنے کے بعد ان سے پوچھتا چی گئی پولیس ادھا دکشک نے بتایا کہ یہ کافی ٹائم سے فرار تھے اور ان کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے اوپر پچیس بزار روپے کا انام گرفتار گیا تھا شکریہ فہم ان تمام جانکاری کے لیے مگر اس پوری گرفتاری کو لے کر کے پولیس کے سطور پر اس کے تلاش میں تھی اور کیسے ہوئے گرفتاری رامپور کی پولیس کیا کچھ کہہ رہی ہے آئے سنتے ہیں آج رامپور پولیس نے مسود خان وف کڈڈو سن آف شرافت خان کو ریسٹ کیا ہے یہ ہمارے دو مقدمویں مانٹریٹ تھے 312 بٹے عزیمنگر کا اور 498 بٹے عزیمنگر کا اور 498 بٹے عزیمنگر کا ان پر پچیس اہار کا انام گوشت تھا اور یہ ان کے اوپر ٹوٹل ہمارے چندپد رامپور میں آٹھ مقدمیں ہیں